کرسی پردان راج جی کے روپ میں اپنی الگ پہنچان رکھنے والا حریانہ عودیوں کی کرانتی کی اور تیجی سے بڑھ رہا ہے پردیش سرکار بڑھتی ہوئی آوادی کو مدی نظر رکھتی ہوئے کنڈلی مانی سر پلول ایکسپریس ویسے ساتھ لگتی ہوئی جمین پر پانچ نئے سہر بسانے کی تیاری کر رہی ہے اس سے دلی کی بھیڑ بڑھ والی جگہوں سے چھٹکا کر پا کر لوگوں کو ان سہروں میں رہنے کا آپسر ملے گا سائی ڈی سی کی اور سے پانچ نئی سہر بنانے پر ستاویت ہیں ان سہروں کو سکوٹ لینڈ وے سنگاپور کی ترج پر وکسٹ کیا جائے گا گرام پنچت یوزنا کے تحت بسنے والے ان سہروں میں انٹرنیشنل لیول کی سکدائیں اپلوبد کرائی جائیں گی انترراشتی اس طرح پر انویسٹر وے کنسلٹینٹ یہاں آئیں گے ان پانچوں سہروں کو بسانے کے لیے آٹھ چلوں فریدواد پلول گروگرام نوہو سونی پت روحتک اور جھجر کی جمین کا استعمال ہوگا جو کی کی ایم پی کے دائرے میں پہلے سے ہی آ رہی ہے کی ایم پی ایکسپریس وے کے دونوں سائٹ بہت درگرد کے پاس کنڈلی سے لے کر کھرگوندہ کے بیچ سونا کے آس پاس وے پلول کے نزدیک تتہ مانے سر کے نکٹ پچاس پچاس ہزار ہیکٹیر میں سہر بسنے ہیں کھٹر سرکار جس تیجی سے اس پریوجنا کو پورا کرنے میں روچی دکھا رہی ہے اس سے ہریانہ اگلے بیس سالوں میں سہروں کا راج بن جائے گا اور یہاں ہر دوسرا آدمی سہری ہوگا برج گھلیپا اور یونیورسل سٹوڈیو کی طرز پر پردیش سرکار گروگرام میں اپنی خود کی ایک آئیکونک بیلڈنگ تیار کرنے کو لے کر پہلے سے ہی گمبیر ہے جس کے لیے جمین کے تمام ویوات ختم کر لیے گئے ہیں کی ایم پی ایکسپریس وے کے بعد پانچ لیار چھہ سو اٹھار کروڑ روپے کی لاغت سے پلول سونی پر ڈبل لائن ہریانہ آورویٹ ریل کوریڈور کے نرمان کار رہ آرم ہونے سے ڈلی کے ویپاریوں نے ہریانہ کا رکھ کرنا آرم کر دیا ہے ہریانہ بی جی پی روکتہ نے دعویٰ کرتے ہو کہا ہے کہ پنچ گرام سہر بسنے کے بعد دلی کی ادیوگ ہریانہ کے ان پانچ سہروں میں سفٹ ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ سی ایم منور لال کے نیتتر میں بی جی پی سرکار نے آٹھ سالہ میں سڑک ریل وے ہوای تنت کے آدھار بوٹ دہانچے کو وکست کرنے پر ویسیس فوکس کیا ہے سونی پت میں مارک سیجو کی اٹھارہ ہزار کروڑ روپے کی نویس کے ساتھ آئی ایم ٹی خرکوندہ میں آٹھ سو اکڈ بھومی پر الٹرا میگا آٹو اودیوگ پریجنہ ستھاپت کر رہی ہے پانی پت میں بڈلا سمو کو پینٹ نرمان پلانٹ کے لیے اودیوگک سٹیٹ میں ستر اکڈ بھومی آوانٹیت کی گئی ہے اس پریجنہ سے ہریانہ میں گیارہ سو چالیس کروڑ روپے کا نویس ہوگا گروگرام میں ایپرینٹ ٹیکنولوجی لیمٹیڈ کو آئی ایم ٹی سونا میں ایک سو اٹھتر اکڈ بھومی آوانٹیت کی گئی ہے اس پریجنہ سے راجج میں سات ہزار تیرہ سی کروڑ روپے کا نویس آئے گا اور قریب سات ہزار لوگوں کو لیے روزگر افسر بڑھیں گے کئی بڑے نویس سکت اینڈریچ ایگرو پیناسونک انڈیا کندھاری ویب ریج آرتی گرین ٹیک ہریانہ میں کاروگر کرنے کے لیے اتصک ہیں فلپکارٹ گروپ پارٹلی حاجیپور مانی ایسر میں ایک سو چالیس اکڑ جمین پر ایسیا کا سب سے بڑا آپورتی کینس تھاپت کر رہا ہے جس کا چھتپل تیس لاکھ ورک کلومیٹر ہے اس پریجنہ میں تیرہ سو نواسی کروڑ روپے کا نویس ہو رہا ہے جس سے لگ بک سولے ہزار سے ادھک لوگوں کو روزگر ملے گا